احسان اولا احسان نے کیا بات کی کہ افغان روز ہمیں سپورٹ کرنا پاکستان میں امنی جنتیں کسی یہ سب کیا جا رہے ہیں سرحدوں کا معاملہ بہت اہم ہے سہر کامران آپ سے جانا چاہوں گے سہر کامران آپ کے تو بہت اچھے تعلقات رہے ہم نے دیکھا امریکہ سے بہت اچھے تعلقات رہے تو آپ کیا دیکھ رہیے کہ خاج عاصف کا یہ جو دورہ ہے یہ اچھے طریقے سے وہ لابنگ کر سکیں گے کہ پاکستان اپنا موقع پہنچا سکے گا ان تک دیکھیں جو ذمہ دار سربراہ ہوتے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی گول سامنے رکھیں اور تمام جو ممالک ہیں ان کے ساتھ سفارتی رابطے جو ہیں وہ ضرور رہیں ہر لیول کے اوپر سفارت خانے کے لیول کے اوپر پھر ہمارے جس طرح سے ملٹری کے بھی رابطے رہتے ہیں اسی طرح سے سربراہنے مملکت کے بھی رابطے رہتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے گول جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے ہیں خواجہ عاصف صاحب ابھی نئے نئے وزیر خارجہ بنے ہیں اور جو پہلے مشیر تھے سلطاز عزیز صاحب وہ بھی اب نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت کم ان کا ایکسپیرینس ہے ایز وزیر خارجہ یہ ایک آپ جیسٹر کے طور پر دیکھیں کہ جی ان کی جو وزیٹس ہیں تو میرے خالی میں خاموش پیغام جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کہ جو ڈائریکشن ہے اس کو ضرور جو ہے وہ ریفلیک کرے گا لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم بات کرتے کیا ہیں بہر آلی ہے جو آپ نے کہے دیا کہ وہ ابھی نئے نئے ہیں تو ان کی صلاحیتوں جو شک کیا گیا ہے وہ شاید نون لی کی جانب سے اس پہ اعتراض ہے لیکن ہم نے بریک کی جانب بڑھنا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ روہنگیا کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جارے ہیں کیا پوری دنیا میں کوئی نہیں جو اس ظلم کو دیکھ سکے اس کے خلاف آواز اٹھا سکے اور کیا یہ اقلیتوں کا معاملہ ہے قومیت کا معاملہ ہے یا انسانیت کا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد لیٹس ٹیک او بریک جی ویلکم بیک ٹو ریل پولٹیکس سب کی زبانوں پر ایک ہی سوال ہے کہ نوبل لاریٹ آنگ سان سوچی کہاں ہیں اور وہ اس پہ کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاری ان سے ان کا نوبل پرائز واپس لیا جائے بہت اہم سوال اور واقعی یہ بنتا بھی ہے ملالا یوسف زہی نے بھی ٹویٹ کی ملالا یوسف زہی نے بھی ہے ملالا یوسف زہی نے بھی ہے موسیقا 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 اس کی بات کریں اور یہ آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ ہو اور جس طریقے رہنگرز کا جنرل سائیڈ ہو رہا ہے میں حیران ہوں گے آپ کے اسلامی ملک خاموش بیٹے ہیں کیا آپ کی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور ارگنیشن پر ہیں آپ پاکستان میں آپ ٹیررینیس کو ہینک کرتے ہیں تو انٹرنیشن اور ارگنیشن کہتے ہیں آپ نے ان کو ہینک کیا ہیومن رائٹس اور ارگنیشن ہے بنگردیش میں جماعت اسلامی کے نفر نفر سال لوگوں کو ہینک کرتے ہیں کوئی بولتا نہیں ہے تو دیزاردہ ایشوز یا بھی جینرل سائیڈ جو ہو رہی ہے جو ظلم ہو رہے ہیں رہنگرز کے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے ان کو ان کو شہریت ہی نہیں دی ہے وہ بیچارے ابھی تک بنگلہ دیش سے آگے بریڈیش رول کے وقت میں آگے بیٹھے ہیں اور ان کو وہاں شہریت نہیں دی گئے اور ان کو مردی ملک میں چلے گئے وہی مسلمان ملک نے کو اکسپ کیا ہے ایک ملین لوگ ہیں ٹوٹل وہ وان پر وان بہت سے حالات ایسے گزرے ہیں کہ جس کی بنا پر جو ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں سیر کانتائیے گا یہ اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں کیونکہ پیپلز پارٹی تو انسانی حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی آپ اقلیتوں کی بات ہمیشہ کرتے ہیں منورٹیز کی تو آپ کی خیال میں یہ اقلیتوں کا معاملہ ہے یہ معاملہ ہے یا یہ انسانیت کا اس وقت ضرورت ہے کہ وہ اٹھ کھڑی ہو کیا کہیں گے یہ یہ انسانیت کا معاملہ ہے مگر اور ہم اپنی اپنی آواز ضرور اٹھا رہے ہیں الگ الگ کمزور آواز ہم نے اسلامی موالک کی بات کی سعودی عربیہ اس کو یونائٹی ڈیشن میں لے کے جا رہا ہے پاکستان سے خط جا رہے ہیں جو ہے پولٹیکل لیڈرز کے بیانات آ رہے ہیں ہم سب سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں مگر کیا ہم مس کر رہے ہیں وہ مسلم یونٹی کہاں سے لائیں زلفقار علی بھٹو جو تمام مسلم موالک کو اکٹھا کر دے ایک ایجنڈے پر اس جرم کی پاداش پر اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے آج جو ہم مس کر رہے ہیں کہ آج اوائی سی کا پلیٹ فارم ہے مگر فعال نہیں ہے آج یونائٹیڈ نیشن میں انسانیت کی بات ضرور ہوتی ہے یونائٹیڈ نیشن ہیومن رائٹ آرگنائزیشن ضرور ہے لیکن مسلمانوں کے لیے چاہے وہ برما کے اندر جنوسائیڈ ہو وہ کشمیر میں ہو یا فلسطین میں ہو وہ اندے بہرے اور گونگے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اندرونی اور جو ہے خلفشار میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ ہماری وہ جو یک چہتی ہے مسلم موالک کی وہ جو ہے نظر نہیں آتی پلیٹ فارم ضرور ہے ہم یہ کہیں کہ پلیٹ فارم نہیں ہے پلیٹ فارم ہے پلیٹ فارم کو فعل نہیں کر رہے ہمارے جو اپنے اپنے جو مفادات ہیں وہ اتنے الگ الگ ہو چکے ہیں کہ ہم کسی ایک ایجنڈا پہ کٹھا نہیں ہو رہے آج اگر مسلم ممالک کٹھے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم نے کوئی ٹریڈ نہیں کرنی کوئی ٹریڈ نہیں کرنی ویسٹر ممالک سے ہماری ہماری تاکیت ہوگی خط لکھا جانا تھا جی حکومت کی جانب سے جو خط لکھا جانا چاہیے تھا وہ عمران خان نے وہ خط لکھا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہر ملک کو جو ہے وہ اس حلسلے میں کٹھا ہونا چاہیے ممالک کو بھی کٹھا ہونا چاہیے لیکن پاکستان موقف گیا پاکستان کی جانے سے سٹرونگ جو ہے وہ موقف جانا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ اقوام محتیدہ کو خط لکھ دیا گیا لیکن کیا ہماری جو وزارت داخل اور وزارت خارج ہے وہ اس حوالے سے کچھ اور بھی کرے گی بہرحال جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیب ریفرنسز ہم بلکل نہیں بھولے کیونکہ نیب میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے نیب نے کہہ دیا ہے کہ احساس منجمت کر دیے جائے نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے اور نیب نے کیا کچھ کہا ہے اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد جے ایک مرد پہ پھر آپ سب کو کوش آمدید کہتے ہیں ریال پولٹکس میں بات کریں گے نیب ریفرنسز کی نیب کی جانب سے استفارش کر دی گئی ہے کہ نام ای سی ایل میں بھی ڈال دیے جائیں شریف خاندان کی اور اس کے ساساتھ اساسے بھی منجمت کر دیے جائیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ احتساب عدالہ جو ہے وہ ریفرنسز دائر کرے گی جس میں چار ریفرنسز ہوں گے اس میں عزیزیہ جو مل ہے اس کا معاملہ بھی ہوگا اس کے ساساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حاق دار جو ہیں ان کی جو اساسے ہیں وہ ان کی انکم سے زیادہ کیوں ہے یہ بھی دیکھا جائے اس کے پر بھی ان سے پوچھا جائے برگیڈیر صاحب یہ اب ریفرنسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے ستمبر کا مہینہ جو ہے وہ بہت سرگرم ہوگا اس حوالے سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کیونکہ شریف خاندان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نماز شریف صاحب بہار اور اب مریم جو ہیں انہوں نے کماند سنبھال لی ہے تو شریف خاندان کس طریقے سے اس کا سامنا کر پائے گا نیب کے ریفرنسز کا دیکھیں بیسیکلی لاؤ شوڈ بی فور سیم آل سیٹیزن چاہے کو غریب آدمی ہے چاہے وہ امیر آدمی ہے لاؤ is a law and that is law of the state or law of the land بات یہ کہ آپ نے اگر یہ امیجیٹلی جیسے ریفرنسز آپ جا رہے ہیں اپروول کے لیے چیرمن نیب کے پاس the first step since i have served in neb as a director of financial crimes آپ کچھ چاہیے کہ ان کے arrest warrant نکالیں اور اس چیل پہ ڈالیں چیرمن نیب کا بھی دو جن میں پتہ چل دے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کتنا کس کا ساتھ دے رہے ہیں if he is very neutral fair and he is looking of the interest of the state تو یہ ان کو کام کرنے چاہیے اگر یہ نہیں کرتے ہیں that means کہ یہ compromise ہوئے ہیں اور وہ بھی اور پھر supreme court has to come in they have to order کہ ان کو آپ arrest warrant نکالیں تاکہ یہ اپنے bail لیں whatever لیں اور ساتھ ان کو اسیل پہ ڈال دے تاکہ ملک میں باہر چلے جائیں گے ابھی تک نام اسیل میں نہیں ڈالے گئے ابھی تک arrest نہیں کیا گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے چیرمن جو ہیں وہ تھوڑے سے متاثب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ابھی تک نام اسیل میں نہیں ڈالے نیب ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے ایپسولوٹلی اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ ڈاؤٹ نہیں ہے پہلے ہی ہے پنامہ پنامہ اسیل کو ان کے پاس پاور بھی تھی اس وقت تھی کپیسٹی بھی تھی آثورٹی تھی ہی چھوڑا ٹیکم پنامہ اسیل آپ کے پاس سارے قسم کے لوگ ٹرینڈ موجود ہیں اس وقت آپ اگر یہ آپ کے سامنے اس آرگر صاحب بھی آپ کے فیننس منسٹر بھی ہیں ان کا ریفنم بھی جا رہا ہے اور نہ ان کے ریس فوراں نکلیں ان کے کسی میں پاکستان کو اسیٹس ہے ہی نہیں تو یہ اب آپ کو کرنے کی ضرورت ہے یہ چیزیں انڈیگیٹرز ہیں کہ کتنا فیئر ٹرائل یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سہر کامران آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پین آر جس میں فیصل عزیز خان آپ کو بتائیں گے نیب کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے نیب کی بات کریں گے اور رہیں گے کہ مسلمانوں پر جو مسلم ستم ڈھائے جا رہے اس پہ بھی بات ہوگی پاکستان نیوز روم میں ریال پالیٹک سے آلیا کو اجازت دیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی دیکھتے رہیے بول نیوز